بسم اللہ الرحمن الرحیم آسوالیکم I am حافظ محمد اویسکرنی I have done my Aamphil and Teacher education So I welcome to all of you on my YouTube channel that is free learning for all exams So today we are going to learn theihnals Punctuations ہوتا کیا ہے زبان کے اخلاقیت کہاں پہ آپ نے کتنی دیر رکھنا ہے اپنی بات کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو ملا کے collectively puntuations کہا جاتا ہے اب ہم ساری puntuations کو cover کریں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کومہ there are several usage of کومہ in English language the most important and the familiar usage are 25 so اس کو ہم دو ویڈیوز کے اندر کور کریں گے اور آج اس کا پہلا ویڈیو ہے so چلیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ چکے ہیں اور سب سے پہلے تو کومہ کومہ ہوتا کیا ہے جی کومہ کا مطلب ہوتا ہے the shortest pass مطلب تھوڑا سا پلکل چھوٹا سا کیا ٹھہرا ہو تھوڑی دیر کے لیے رکنا تو سب سے پہلے ہمارا جو پہلا usage ہے وہ کیا کہتا ہے to mark off a noun or phrase in opposition دیکھیں opposition آپ کو سمجھنی پڑے گی میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ میں نے لکھا کومہ یہاں پہ میں نے کومہ دیا پہلے میں آپ کو opposition سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو opposition سمجھا جائے is my brother is my brother تو یہ ایک سیمپل سا سینٹنس بن گیا Ali is my brother اب noun opposition کا مطلب کیا ہوتا ہے جب verb اور subject کے درمیان دو کومہ لگیں یہ دیکھ رہے ہیں دو کومہ تو اس جگہ کو ہم کہتے ہیں noun opposition اب میں بولتا ہوں Ali who is intelligent who is intelligent تو یہاں پہ یہ میں نے extra information دیا کس کے بارے میں Ali کے بارے میں تو جب اس situation کو کہتے ہیں noun opposition تو جب بھی اس طرح کی situation آئے گی تو وہاں پہ کومہ use ہوگا hopefully یہ clear ہوا ہوگا example دیکھ لیں Paul the apostle was beheaded in the reign of narrow تو اگر آپ یہ the apostle کو ہٹا بھی دے نا تب بھی آپ کا جو sentence ہے وہ بالکل clear ہے اور آپ کو meaning دے رہا ہے بٹ آپ نے جب بھی subject کے بارے میں کچھ extra information دینی ہوتی ہے تو پھر آپ subject کے بارے میں دو کومہ لگاتے ہیں extra information اس میں put کرتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں opposition ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اسی طرح ہی Milton the great english point was blind تو اگر ہم دیکھا جائے تو Milton was blind simple but ہم کیا کہہ رہے ہیں Milton کے بارے میں کچھ extra information دے رہے ہیں Milton کون تھا the great english point آگے چلتے ہیں اسی طرح ہی نصیر the most charismatic arab since prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم died in September 1970 تو اگر یہ جو extra information ہے نا ساری اس کو اگر ہم فلال بیچ میں سے ہٹا بھی دیں اور اس کو نصیر died in September 1970 اب یہ نصیر کے بارے میں extra information دی جاری ہے اور یہ وہ ساری information ہے اسی concept کو ہم کہتے ہیں noun usage number two کی طرف چلتے ہوں usage number two کیا ہے to separate a series of words in the same constructions when only the last two are connected by end دیکھیں آپ کے پاس series piece of چیزیں ہیں آپ market جاتے ہیں آپ market جا کے بہت ساری چیزیں لیتے ہیں مثال میں یہاں پہ ایک sentence لکھتا ہوں چیزیں آرہی جہاں پہ سیریز آرہی ہے تو اب ہم کیا کریں آخری دو چیزیں ہماری کونسی ہیں pin اور charger تو اس کے درمیان تو ہم لگا دیں end کیا لگا دیں end اب اس سے پہلے جو چیزیں مثال کے طور پہ موبائل اس کے بعد آئے گا کومہ اس کے بعد لیپ ٹوپ تو لیپ ٹوپ کے بعد آئے گا صحیح بات آگئی سمجھ میں جب آپ کے سیریز آف چیزیں ہوں گی تو وہاں پہ آپ ہر ایک چیز کے بعد کومہ پٹ کرتے جائیں گے اس کے اندر آپ نے کومہ پٹ نہیں کرنا اس کے اندر آپ نے end لگانا ہے یہ سیکنڈ usage ہے یہ یہی سیم usage میں نے آپ کو object میں دکھایا یہاں پہ سبجیکٹ میں بھی ہے انگلینڈ فرانس and italy تینوں نے کیا 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 alliance کن تین نے بنائیا انگلینڈ فرانس اور italy تو دیکھیں last والے جو دو ہیں اس کے درمیان کیا آیا end اور اس سے پہلے کیا ہے end نہیں آئے گا وہاں پہ کومہ آئے گا آگے چلتے جی اسی طرح ہی he lost lands money reputation and friends اس نے کیا کیا کھو دیا he lost land زمین بھی کھو دی money بھی کھو دی reputation بھی and friends تو اب یہاں پہ last والے کے درمیان کے آئے گا end اور اس سے پہلے سارے ہم دیتے جائیں گے کھوما کھوما آگے چلتے ہیں جی ایک اور example ہے it was a long dull and worrisome journey تو تین adjectives ہیں پہلے دو adjectives کو اس نے کھوما کے ساتھ جوائن کر دیا اور اس کے پھر کیا دیا آخری والوں کے درمیان end دیا ہے تو بس یہ simple usage ہے کھوما کا اب note آپ نے کرنا ہے a کھوما is generally not placed before the word preceded by end بلکل simple دیکھیں جی this is لگاوائے کھوما لگاوائے تو اب جو modern tendency چل رہی ہے جو آج کھل کا رجحان چل رہا ہے اس کے دور آج میں end سے پہلے کھوما نہیں لگایا جاتا بٹ اگر کوئی لگا لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی issue نہیں ہے یہ بالکل وہ ہی concept ہے جیسے I کے ساتھ will بھی استعمال ہو سکتا ہے پٹ اگر کوئی وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے تو آگے چلتے ہیں ہمارے پاس تیسرا usage to separate each pair of words corrected by end مطلب یہ exams کے اندر اکثر سوالات آتے ہیں pairs کے طور کے اندر آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں تو ہر pair کے بعد آپ نے کومہ لگانا ہوتا ہے کس طرح جی یہ دیکھئے we should be devote and humble devote and humble cheerful and serine تو اب یہاں پہ ہوا کیا ہے دیکھیں دونوں جگہوں پہ end لگا ہے cheerful adjective ہے serine ایک adjective اسی طرح humble ایک adjective devote ایک adjective اب یہ دو adjective کو join کیا end کے ساتھ پھر آگے ایک pair ہے اس کے اندر بھی دو adjective کو join کیا end کے ساتھ اب یہ دونوں جو ہمارے پاس phrase ہیں ان کو join کیا جا رہا ہے کومہ کے ساتھ بات آئی شمع جب بھی آپ پاس pairs کے اندر دو چیزیں ہوں گی تو دو pairs تو join ہوں گے end کے ساتھ بات وہ جو pairs ہیں ان کو join کرنے کے لئے آپ کومہ کا استعمال کریں گے اور ہم example دیکھتے ہیں high and low rich and poor wise and foolish must all die چاہے اونچا ہو یا نیچا ہو چاہے امیر ہو غریب ہو چاہے اکل مند ہو یا پاگل ہو سب کوئی مر نا تو اب یہاں پہ دیکھیں pairs دکھ رہے ہیں آپ کو ہر pair دو adjectives ہیں اور اس کو join کیا جا رہا ہے end کے ساتھ اور ہر pair کو دوسرے pair کے ساتھ جو join کیا رہا ہے وہ کومہ کے ساتھ join کیا رہا ہے دیکھ رہے جی آپ کو clear ہو گئی بات یہ آج آگے چلتے ہم لوگ ہمارے پاس چوتھا after a nominative absolute یہ دیکھ done she returned to the old man with a lovely smile اب اصل میں nominative absolute کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا subject کے اوپر main focus اور آپ نے اس subject کے بارے میں extra information دینی ہو اب جو ہم ناؤن opposition پڑھا تھا اس کے اندر تو یہاں پہ بھی کومہ لگ رہا تھا subject اور verb کے درمیان تھا تھکے تھوڑا سا فرق بتا دوں subject اور verb کے درمیان یہاں پہ extra information دی جا رہی تھی but یہاں پہ nominative absolute میں دیکھیں this done یہاں پہ subject بھی آیا verb اس کے بعد extra information تھی گئی ہے تو یہاں پہ زور دیا گیا ہے nominative case کے اوپر nominative case کیا ہوتا ہے when your noun or pronoun is used as subject of a sentence جب بھی آپ nominative case کے بارے میں nominative چیز کے بارے میں کچھ extra information دیں گے تو وہاں having set we all went home اب آپ نے یہ ایک خاص چیز بتائیے کہ جب سورج گروب ہو گیا تو ہم کہاں چلے گئے سارے گھر چلے گئے تو اس طرح جب آپ زور دیتے ہیں nominative absolute کے اوپر تو اس کے بعد آپ نے کومہ دینا ہوتا ہے being tired I fell asleep being tired آپ نے کیا ہے میں تھکا ہوا تھا اس کے بعد آپ نے دیا کومہ I fell asleep اس کے بعد کیا ہوا جی میں سو گیا اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگلے usage کی طرف اور اگلے usage ہمارا کیا ہے تو ان کو ہم separate کریں گے کومہ کے ساتھ by day اور by night at home اور abroad asleep اور awake چاہے آپ سوئے ہوئے ہو یا آپ کیا کر رہے ہو چاہے ہو ہو he is constant source of anxiety to his father اب دیکھئیں یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ بھی پیرز والا ہی concept آ رہا ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ بھی پڑھاتا یہ وہ ہی same concept ہے بھٹ تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ explain detail کے اندر کیا جا رہا ہے بھٹ اگر سمجھ جا جائے تو یہ ایک ہی usage ہیں دیکھیں یہاں پہ بھی same چیز ہیں اور یہاں پہ کیا ہے by night اور by day اسی طرح at home اور abroad asleep اور awake اب یہاں پہ یہ سارے پیرز ہیں اور پیرز کو separate کیا جا رہا ہے means join کیا جا رہا ہے دوسرے پیر کے ساتھ by putting a coma آگے چلتے جی to mark of the nominative of address or vocative اب اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے جی یہاں پہ اور سے دیکھئے lord of the universe shield us shield us and guide us اب یہاں پہ آپ جو آپ کا nominative case اس کو address کر رہے ہیں مطلب جب بھی آپ nominative case کے بارے میں کوئی بھی extra information دیں گے اس کے اوپر focus کریں گے زیادہ تو وہاں پہ آپ نے coma لازمی طور پہ دینا ہے یہاں پہ بھی بات کیس lord of the universe خدا جو کیا ہے پورے جہان کا کیا ہے مالک ہمیں بچاؤ اور ہمیں گائٹ کرو ہمیں رستہ دکھاؤ تو اب یہاں پہ جیسے آپ کسی کے لئے صدا کرتے ہیں اور اس کے مخاطب ہو کے کوئی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کومہ لازمی طور پہ دیتے ہیں اب میں کسی سے بات کرنی ہے تو میں جیسے بولتے ہیں بیٹا ادھر آؤ تو اب یہاں پہ ہم نے شروع کے اندر ایک شاؤٹنگ دی یا ایک تھوڑا سا زور دیا اور اس کے بعد آئے گا کومہ اور اس کے بعد ہم اپنا sentence لکھیں گے تو آگے چلتے ہیں ہم ہم ہمارے پاس آگے بھی جی بلکل آگے ہم آگے ہیں اور ہمارے پاس seventh usage after adverbs اور adverbal phrases کچھ آپ کے adverbal phrases ہوتے ہیں یا adverbs ہوتے ہیں اس کے بعد بھی کومہ لازمی طور پہ آتا ہے مثال کے طور پہ in fact his poetry is no better than his prose in fact his poetry is no better than his prose ہاں حقیقت اس کی جو poetry ہے وہ اس کے prose سے بہتر نہیں اور adverbal phrase کے بعد ہمیشہ ہم کومہ دیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی news papers کے اندر یا اگر آپ readers ہیں تو وہاں پہ جب بھی اس طرح کی کوئی ٹرام آتے ہیں جسے ہم adverbal phrase کہتے ہیں تو وہاں پہ اس کے بعد کومہ آتا ہے لازمی طور پہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں finally کے بعد آیا ad lost he has gained his point اور آخر کار اس نے اپنا point حاصل کر ہی لیا to conclude اکثر یہ جب ہم conclusion کر رہے ہوتے تو وہاں پہ ایک sentence دکھا جاتا ہے یا ایک phrase آتا ہے اس sentence کی starting کچھ اس طرح ہوتی ہے to conclude the whole business is a fair اچھا جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم لوگ ہمارا 8th usage ہے before and after half parenthetic expressions word phrases or clauses let into the body of a sentence جب بھی ہمارے پاس بہت زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں اس کو ہم ایک ساتھ جب collect کرتے ٹھیک چاہے وہ words ہو جائے phrase ہو جائے clause ہو تو اس کو main body جو ہوتی ہے sentence کی اس کے ساتھ connect کرنے کے لیے ہم کاما دیتے ہیں دیکھیں it is mind after all which does the work of the world اب یہاں پہ دیکھیں it is mind اور یہاں پہ یہ ایک الگ چیز ہے it is mind after all اب یہ بیچ میں کیا آیا یہ بیچ میں ایک ہمارے پاس phrase آ گیا ہے تو اب phrase کو ہم یہاں پہ کریں گے دونوں طرف کاماز دیں گے بات آرہی ہے سمجھ میں آپ کو جیسے noun opposition کی بات ہو رہی تھی یہ noun opposition نہیں ہے اسی طرح کی کیا ہے ایک situation ہے کیونکہ تو دیکھیں ہماری جو connection وہ نہیں بنے گا اب یہ جو it is mind after all which does the work of the world اب اگر آپ اس کو بھی ہٹا دیں after all which does the work of the world تو تب بھی یہ آپ کو complete meaning نہیں دے گا تو پچھلے والا جو ہمارا phrase اس کے ساتھ connection بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ adverb use کیا اور اس کے آگے پیچھے ہم نے کومہ لگایا اسی طرح یہاں آگے چلتے ہیں دیکھیں his behavior to say the least was very rude simple آگے چلتے ہیں جی his story was in several ways impossible تو اب یہاں پہ ایک adverbal phrase آ رہا تھا بیچ میں تو اگر بلکل correct ہے بٹ ہم نے تھوڑا سا بیچ میں extra meaning دینی ہے تو his story was اس کی جو story ہے وہ ہر طریقے سے بہت سارے طریقوں سے کیا ہے impossible ہے تو ان situations کے اندر آپ نے کومہ لازمی طور پہ use کرنا ہے آگے چلتے ہیں جی ہم لوگ یہ تھے کومہ کے ہم نے art usage پڑے ہیں اس کے بعد he is from every point of view a competent workman وہ جو ہے وہ ہر point of view کے حساب سے کیا ہے ایک قابل کام کرنے والا شخص ہے تو یہاں پہ بھی he اس کے بعد یہ extra information دی جارہی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو sentence کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس کے بعد the poor fellow died the same evening ٹھیک ہے وہ جو ہمارے ساتھ جو ایک غریب تھا جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا i am sorry to say مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے died the same evening وہ کیا ہوا اس جو same شام تھی اس میں وہ فوت بتایا جا رہے ایک body کے اندر جو جو ڈا جا رہا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ایک ہی body کے sentence ہے کس طرح جی یہ دیکھئے راشت receives a fountain pen a watch ٹھیک ہے کچھ سمجھ آئی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جی کافی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ حامد اور راشد اب دونوں نے سیم کام کیا اب یہاں پہ راشد نے لیا کیا fountain pen receive کیا اور حامد نے کیا receive کیا watch اب یہاں پہ verb نہیں ڈالا گیا verb کی جگہ پہ ایک کومہ ڈال دیا گیا اور اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ حامد نے بھی receive کی ہے watch تو یہ آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ یہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ اب آپ یہاں پہ بھولیں کہ نہیں یہاں پہ بھی receive ڈائے گا بار بار سیم چیزیں use نہیں کرتے تو جب آپ کے پاس ایک ہی سیم چیزیں اور دو شخص نے وہ کام کئے ہیں تو دیکھیں ہم کس طرح دوسرے verb کو ختم کر رہے ہیں اور اس کی جگہ پہ ہم کام دے رہے ہیں آگے چلتے ہم آگے ہمارے پاس دیکھیں وہ کیا ہے وہ برہ من ہے اس کے بعد یہ سیمی کالن کے ویڈیوز انشاءاللہ ہمارا جو نیکس ویڈیو ہوگا کو جوائن کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک سیمی کالن کا رول ہے تو یہ ہے سیمپل سا رول جو ہمیں نائن بتا رہا ہے to indicate the omission of a word especially a verb by putting a comma we will succeed we will succeed you پھر ہم نے کیا کیا یہاں پہ کومہ لگایا اور یہاں پہ never لگایا آگے چلتے ہیں جی wealth is good health is better ایسے ہی آنا تھا wealth is good and health is better but یہاں پہ کیا کیا ہے wealth is good یہاں پہ semi colon آنا ہے ٹھیک دونوں جگہوں پہ اور اس کے بعد health is better so health کے بعد جو verb تھا اس کی جگہ پہ ہم نے کومہ لگا دیا so hopefully یہ concept آپ کو clear ہو چکا ہو گا this is good that is better یہاں پہ بھی کومہ آنا ہے ایسے یہ بالکل غلط ہے آگے ہم چلتے ہیں یہ بلکل آسان چیزیں ہم لوگوں نے cover کر لی ہیں دس وار رول پڑتے ہیں to separate short coordinate clause of a compound sentence ٹھیک compound sentence کے اوپر میری ایک پوری ویڈیو بنی ہے جس کا link میں comment کے اندر دے دوں گا وہاں سے types of sentence based on structure کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ کو سارا concept clear ہو جائے گا کہ compound sentence کیا ہوتے ہیں تو چلیئے آگے چلتے جب بھی ہمارے پاس compound sentence آئیں گے تو compound sentence کے اندر ہمارے پاس coordinating conjection استعمال ہوتے ہیں اور coordinating conjection سے پہلے ہم comma دیتے ہیں the rains descended and the flood camp بارش بے انتہا ہوئی اور اس کے بعد سلاب آگیا یہ ہمارے پاس conjection سے پہلے ہم کیا دے رہے comma اور جسے ہم fan boys کے نام سے پہش ہوتے ہیں جب آپ وہ video دیکھیں گے تو آپ کا concept clear ہو جائے گا he studies diligently and makes great progress ٹھیک ہے یہ پہ پہ جو interest ہے وہ built up ہو سکے تو ہم یہ پہ simply semicolon دے دیں گے end کو ہٹھا کے تو یہ جملہ تب بھی صحیح ہے ٹھیک ہے چاہے آپ end دیں یا end کی جگہ پہ آپ semicolon دیں ایک ہی بات ہے اور جب semicolon دیا جائے گا تو یہ والا کومہ ہٹے گا صرف ایک semicolon آئے گا پتہ کہ آپ کومہ بھی دیں اور اس کے بعد semicolon بھی دیں تو یہ دونوں situations میں آپ کا sentence بلکل صحیح ہے ٹھیک the way was long the wind was cold ٹھیک the way was long the wind was cold تو یہاں پہ بھی آپ separate کر رہے ہیں دو الگ sentence کو ٹھیک تو یہاں پہ بھی semicolon آنا تھا تو یہ آپ explain اس وجہ سے کیا جا رہا ہوں تاکہ آپ interest بن سکے اور آپ کے لیے جو punctuation سے وہ بلکل ہی آسان سے آسان تر رہیں ٹھیک think you are wrong and I feel it is my duty to say so thank you think you are wrong سوچ کہ آپ کیا ہیں آپ غلط ہیں and I feel it is my duty to say so اور یہ میری duty ہے جو کہ میں کر رہا ہوں کہ آپ wrong ہے آپ اس کے بارے میں سوچ یہ and ہمارے پھر آیا ہے and پہلے ہم نے کیا لگا ہے اور یہ ہیں fan boys fan boys میں لکھ دیتا ہوں fan boys fan f سے کیا ہوتا for a سے کیا ہوتا end مطلب جہاں پہ بھی آئیں گے اس سے پہلے کومہ دیا جاتے n سے پہلے n کا مطلب ہے nor b کا مطلب ہے but o کا مطلب ہے or y کا مطلب ہے yet s کا مطلب ہے so ٹھیک ہے جی تو یہ coordinating conjection سے fan boys ایک word ایک آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو ہر طرف سے کیا ہوگا آسانی ہوگی اس کے بعد no conjunction is used to connect coordinate clauses there must be separate by a comma بلکل جی یہ دیکھئے جی اب یہاں پہ دیکھیں he was teacher carpenter brick clear painter gardener game keeper ٹھیک یہاں پہ کیا ہے وہ teacher ہے وہ carpenter ہے وہ کیا ہے brick layer ہے painter ہے gardener ہے اور game keeper بھی ہے کتنی ساری چیزیں ایک ہی بنتے کے پاس ہیں تو اس کے بعد ہر quality کے بعد ہم کیا لگا رہے ہیں کومہ لگا رہے ہیں when there is a conjunction the کومہ is sometimes omitted as ٹھیک ہے کس طرح یہ دیکھئے he came and saw he came and saw اب یہاں پہ فرق کیا یہاں پہ کومہ کیوں نہیں آیا دیکھئے غور سے دیکھنا ہے یہاں پہ سبجیکٹ نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پہ سبجیکٹ نہیں اس وجہ سے یہاں نہیں ہے کہ اگر میں لکھتا ہوں he is my brother he is my brother and and you are my friend وہ میرا بھائی ہے اور آپ کیا ہو میرے دوست ہو ٹھیک ہے یہ ایک دو sentence ہے یہ پہ دیکھیں یہ پورا sentence ہے اس کے بعد یہ پورا sentence ہے اور پھر end آرہ ہے تو پھر آپ یہاں کومہ سکتے ہیں جیسے ہم پیچھے and speaking at the same time اب جس time میں یہ video record کر رہا ہوں تو میں دو action کر تو میں بہت زیادہ action رہا ہوں but میں آپ سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں i am recording and speaking right now تو اب میں ریکار ding بھی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ پڑھا بھی رہا ہوں تو دو verb جو ہیں جب بھی دو verb آئیں گے تو we cannot use comma i must hesitate and caught him تو یہ بالکل اسی چیز کی examples آ رہی ہیں آگے چلتے ہم 11th طرف یہ بالکل وہ same example سے to mark of a direct quotation from the rest of the sentence مطلب quotation جب آپ بات کر رہے ہوتے تو اس کے بعد بھی آپ کیا کرتے ہیں comma دیتے ہیں exactly so said Alice Alice نے کہا اب یہ 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 دیکھئے he said to his disciples اس نے اپنے شاگردوں کو کہا watch and pray دیکھو اور دعا کرو تو یہاں پہ یہ دیکھیں inverted commas کے اندر سارا کچھ آئے اور اس کے بعد he said to his disciples تو یہاں پہ ہم نے کیا دیا ہے comma دیا ہے جب بھی کوئی quotation آتی ہے اور quotation سے پہلے بھی comma دیا جاتا ہے direct indirect جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے میں پہلا تھا جو یہاں آیا تھا اس کے بعد comma دیا shouted demand میں جو ایک شخص تھا اس نے چیخ مار کے کہا بھئی میں تو پہلا شخص تھا جو یہاں پہ آیا تھا اس کے بعد شیخ سیز اس کے بعد بھی کاما آیا اس کے بعد انورٹیڈ کاماس آنے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کہی ہے تو جب بھی آپ quotation کسی کی بھی کہیں کچھ آپ کے پاس جو کنجکشن سے پہلے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ میں نے فین بوائز میں آپ بتایا تھا کہ بٹ اگر آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب یہ وہ ہی ایک الگ رول بنا ہوا ہے اگر آپ کو بیسک کونسپٹ کلیر ہے سارے رول اسی میں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو اب یہاں پہ ایک الگ رول بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تو بٹ جو ہے آپ کیا ایک وارڈینیٹ کنجکشن ہے اور اسے پہلے آپ کا کومہ لگنا ہی لگنا ہے پینڈیٹک ٹھیک جی اس کے بعد آگے چاہے ہمارے سبجیکٹ ہوتا ہے یہ نیوز پیپر کے اندر ہوتا ہے کہ اتنا لمبا آپ سبجیکٹ دے دیا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے تو جب بھی آپ سبجیکٹ لانگ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ بتانے کے لیے یہ سبجیکٹ ہے تو آپ کومہ دیتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھئے اگزامپل کے اندر اب یہ اتنا بڑا کیا ہے ایک ہی بات ہے اس کے بعد جب آپ لانگ سبجیکٹ ہوتا ہے تو لانگ سبجیکٹ سیپریٹ کرنے کے لیے ہم کاما دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا جو ہے آتا ہے تو سمجھ آئیے آپ جب آپ لانگ سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی ایک کاما آتا ہے ورنہ آپ اس کو دیکھیں گے اور اس سے پہلے دیکھیں کہ بھائی یہ سبجیکٹ کون سا ہے ٹھیک ہے شاید سبجیکٹ نہیں آتا ہے great سا پہل ہے that ہے تو یہ پورا کیا ہے لانگ سبجیکٹ لانگ سبجیکٹ کے بعد دیکھیں اس آ رہا ہے اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ اس تو سبجیکٹ ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ تو سبجیکٹ اور یہ تو ایک خود ہے پھر یہ دیکھ رہے ہیں کتنا لمبا سینٹس ہے ان سارے جو آپ کا سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کے اندر اس کی بات ایک ہی ہے یہ سارے سبجیکٹ کا مطلب ایک ہی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ کومہ دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ کا verb ہوا جا رہا ہے is his disregarded اور his parents council ٹھیک تو جی thank you for watching یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو اور پھر ملتے ہیں next ویڈیو کے ساتھ till that time خدا حافظ